جی راجعہ پرمیزر شب صاحب پلیز بہت اثر کریں گے تاکہ نماز کا وقت بھی ٹائم پہ کرلیں جب لیز جا اس کے بعد حضرت عصد صاحب جو شکریہ جناب سپیکر آہ شاہ صاحب شاہ ملک تریش صاحب آپ تشریف پر کہیں گے بس توڑا کر کے نہیں جناب سپیکر مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جس انداز سے اسیمبلی کی کاروائی جو ہے وہ جاری ہے اور جس طریقے سے آپ جو قانون سازی کر رہے ہیں ترمیم کر رہے ہیں جس انداز سے اس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی پارلیمنٹ کے تقدس میں کمی واقعہ ہوئی ہے میں جناب سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جتنے بل بھی آج یہاں پیش کیے جا رہے ہیں یا جائیں گے ان پر ایک آڈیننسز پر ایک ابجیکشن آیا تھا ابجیکشن یہ تھا کہ جو ٹائم لیفٹ ہے جن کی مدت ختم ہو چکی ہے کیا آپ ایک سمپل ریزولوشن کے ساتھ اس کو بحال کر سکتے ہیں اگر وہ آئین کی آئین پاکستان میں اس کا ایک طریقہ کاردرج ہے تو وہ تو یا تو پھر آپ کو ٹو تھرڈ میجورٹی یہاں چاہیے ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کسی نے بھی آپ کو یہ مشورہ دیا ہے جو بھی اکل مند تھا اس نے آپ سے غیر قانونی اور غیر آنی کام کروایا ہے جس سے اس پارلیمنٹ کی اوپر ایک بہت بڑا داغہ ہے دوسری بات جو میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہوں گا جناب سپیکر میں وہ چیزیں نہیں دورانا چاہتا جو خواجہ سامنے بات کی کل جب میں کھڑا ہوا تھا یہاں پر تو ڈیپٹی سپیکر صاحب ریزائیڈ کر رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں چے میں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کوئی منی بجٹ آ رہا ہے کوئی ڈی ٹیکسیشن آ رہی ہے مہنگائی میں اضافہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے عوام جو پہلے ہی ایک قسم کے مفلوج ہو چکی ان کی ساری زندگی ان پر مزید ظلم دھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو انہوں نے فرمایا اسی چیر نے فرمایا کہ نہیں جناب ایسا تو کوئی بجٹ نہیں آ رہا ایسا تو کوئی بل پیش نہیں کیا جائے گا جب ایسا بل آئے گا تو پھر ہم آپ کو بات کرنے کا موقع دیں گے وہ یہ بات کر کے چلے گے جب بل آیا تو آپ تشریف لے آئے اور آپ نے ہمیں بات کرنے سے روک دیا وہ وقت تھا کہ ہم بات کرتے جناب سپیکر ایک طریقہ تو یو ہے ہاؤس چلانے کا جو اب چل رہا ہے چل رہا ہے جس طریقے سے آپ کہا سکتے ہیں جناب کہ ہمارے پاس دس بارہ میمبرز کی یا پانچ سات میمبرز کی میجورٹی ایک سریعت ہے ہم جیسے چاہیں قانون سازی کر لیں لیکن میں آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں کہ قانون سازی کوئی پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہو رہی قانون سازی کوئی جی او آئی کے لیے نہیں ہو رہی کوئی مسلم لیگ این کے لیے نہیں ہو رہی قانون سازی آپ کر رہے ہیں پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کے لیے اور آنے والے وقتوں پر اس کا اطلاق ہوگا یہ کیسا قانون سازی ہم کر رہے ہیں کہ اس طرف سے بابیلہ ہو رہا ہے کہ آپ ہماری بات تو سنیں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے یہاں سے خواجہ عاصف جو ہیں وہ پارلیمانی لیڈر نے ایک بات کی اب اس کا جواب ٹریجری بینچوں سے کیا آیا جناب سپیکر آپ خود ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہے کیا کہا ہے حسد عمر نے اس کے جواب میں حسد عمر نے کوئی جواب دیا کوئی سی سوال کا جواب دیا کیا اس ہاؤس کو وہ مطمئن کر سکے کیا آپ کی ذات گرامی کو وہ مطمئن کر سکے یقینی طور پر جس کسی نے وہ ان کی بات سنی ہے اس کو آیوسی ہوئی ہوگی ایک چیز میں ایک لیر کرنا چاہتا ہوں میں صرف آپ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ جو یہ ایبینڈمنٹس آئے ہیں اس کی اوپر آپ پورا ڈیبیٹ کروائے گے اور وہ سنسیر کے پرنیشن آ جائے گی میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ہاؤس کا جو ہے وہ محول خراب ہے کبھی بھی نہیں چاہوں گا لیکن یہ تو میں بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت کا جو طور طریقہ ہے وہ اتنا اوبجیکشنیبل ہے وہ اتنا ناقابل برداشت ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں آپ کو بھی انہوں نے مسئیبت میں ڈال دیا ہے وہ سکتا ہے کہ آپ چاہتے ہوں کہ یہ ہاؤس اچھے طریقے سے چلے قانون کے مطابق چلے اصولوں کے مطابق چلے پارلیمانی پریکٹسز کے مطابق چلے لیکن یہ نہیں چلنے دیتے یہ وزراء کیونکہ نہ ان کے پاس تجربہ ہے اور نہ ان کو وہ جو پارلیمانی دانش ہوتی ہے وہ ان کے پاس ہے یہ کیا کرنے ان سازی کریں گے کہ اٹھ کے توتے کی طرح پڑھ دیتے ہیں نہ کسی کو سمجھ جاتی ہے کیا ہے نہ ان کو سمجھ اور جب ہم جواب مانگتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن ہیں ہم پاکستان کے عوام کو جواب دیں ہیں ہیں تو آپ بھی جواب دیں لیکن شاید ان کو سمجھ لگی ہے کہ اب عوام کے جو پاکستان کے عوام ان کے ساتھ نہیں تو یہ ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں یہ ان کی مشکلات میں ازاصل کرنا چاہتے ہیں مجھے بتائیں جناب سپیکر ملک میں مہنگائی ہے یا نہیں کس کو لوگ کہیں گے اگر میں مہنگائی کنٹرول کرو حکومت کو کہیں گے نا ہم بھی حکومت کو کہیں گے کہ دیکھیں ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے یہ آگے سے کیا کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ارے بھائی چلو اگر ہماری وجہ سے ہے تو اس پر بیاس کرو نا آپ نے ساڑھے تین سال ضائع کر دیئے اسی طرح تانے دے کر الزمات لگا کر اور پریکٹیکلی امبلن جناب سپیکر حقیقت یہ ہے کہ یہ حکومت ہر محاذ پر فیل ہوئی ہے اور یہ جو مزاق کر رہے ہیں نا اس پارلیمان کے ساتھ جو پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے اس کے ساتھ یہ مزاق کر رہے ہیں اس کی توقیل میں اضافہ نہیں بلکہ اس کی جو ہے بے انستی کرنے چاہتے ہیں یہ لوگ تو میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ پاکستان کے بائیس کروڑ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں جب آپ ان کے حد سے جڑے گے نا الیکشن میں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو دن میں تارے دکھائیں گے دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا سر جناب سپیکر آپ سے میری یہ گزارش آپ میں بڑا تحمل ہے آپ پہلے بھی سپیکر رہے ہیں جب یہ بے شک شور کرتے ہیں یہ حکومت یہاں سپیکر آپ کے پہلے بھی تھے حکومتوں کہتی ہمیشہ کہ آپ ملدوز کر دو جلدی کر دو یہ پہلے سوئے رہتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے کون کون سے آرڈیننسز لیپس ہو گئے پھر جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ آپ کو استعمال کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا قبی فیل ہے کہ جو کسٹروڈین آف دی ہاؤس ہے اس کے کندے پر آپ بندوک رکھ کر چلانا چاہتے ہیں اس کی میں سمجھتا ہوں عزت کم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو میں ان کی اس بات کی مضمت کرتا ہوں کہ یہ سپیکر کو کنٹروفرشل کرتے ہیں تو اگر آپ کے خلاف کوئی تحریک اٹھتی ہے اس کے ذمہ دار یہ ہوں گا آج اگر محمران کوئی پاہیے اگر تحریک نکام بھی ہوتی ہے جناب اللہ وہ آپ کی عزت میں اضافہ نہیں کمی کرتی ہے جس سپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد آتی ہے تو یہ مجبور کرتے ہیں آپوزیشن کو کہ ہمارے سپیکر کے خلاف عدم اعتماد کرو یہ اس در کے لیڈروں کو گالیاں دے کے مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈروں کو گالیاں دو جب یہ نواز شریف کو گالی دیتے ہیں جب یہ درداری صاحب کے خلاف عرضہ سرائی کرتے ہیں ان کا مقتد یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو گالی دو یہ ہے ان کی سیاست جی وائنڈ اپ کر لیں پلیز وائنڈ اپ کر لیں جناب سپیکر میں وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں پلیز پلیز ڈونٹ کمیٹس آپ بلا نمرا سے برمیتار کر جناب سپیکر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ساڑھے تین سال میں تیل کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا گیس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا کھانے پینے کی اشیاء میں کتنا اضافہ ہوا لوگوں کی قیمتیں خرید کتنی کم ہوئی یا کتنی بڑی کیا اس پر ہم بات نہیں کر سکتے جناب سپیکر کیا آپ ہمیں روک دیں گے کہ اگر ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ فریادی بن کر ہمارے ساملے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ قومی اسیملی کے ممبر ہیں آپ ہمارا مسئلہ کیوں نہیں اٹھاتے کیا ہم ان کو یہ کہیں کہ ہمارا پالا ایک ایسی حکومت کے ساتھ پڑ گیا ہے جن کی کوئی نہ سمجھ ہے نہ بوجھ ہے نہ دانش ہے اس لیے میں آپ سے نہ تجربہ ہے جناب سپیکر میں صرف آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے نیوٹرل کردار ادا کریں اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ہمیں جس نظر سے آپ ادھر دیکھتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت نظروں سے یہاں دیکھیں ہم بھی آپ کے ممبرز ہیں یہ تقریباً 50 50 ہی ہم لوگ آخر میں جو میں گوشت بزار کرنا چاہ رہوں کہ اس وقت پاکستان کے عوام کی کمر بلپل ٹوٹ چکی ہے میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی خواہ وہ امیر ہے خواہ وہ گریب ہے خواہ وہ کسان ہے خواہ وہ لیبر ہے خواہ وہ مجدور ہے خواہ وہ تکاندار ہے خدا کی قسم جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں وہ کھڑا ہو کر اس حکومت کو بدوائیں دیتا ہے لیکن ہم سے بھی یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اس کی باتیں ادھر آ کر بتائیں نہیں جناب اللہ سن لے ذرا اب مجھے یہ بتائیں میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ جناب وزیر خزانہ آ کر کہتے کہ اتنا ملک میں واویلہ مچا ہوا ہے اتنے اعتجاج ہو رہے ہیں لریب رو رہا ہے لوگوں کے چولے تھنڈے ہیں تو میں آیا ہوں میں آیا ہوں اور میں قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے آیا ہوں میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے آیا ہوں میں آپ کے لیے کوئی بہتری کا سماح لینے کے لیے آیا ہوں یہ تو ٹیسٹ لگانے کے لیے آگئے آئی ایم ایف سے لیں کر دیں لیکن پاکستان کے گریب عوام کا بھی تو خیال رکھیں جن کی ہڈیوں سے بھی آپ نے جو ہے وہ ہر چیز میں چھوڑتے ہیں تیریکیو جی آپ ان کے آسد بحمود صاحب پلیز جی وائیڈ اپ کر لیں آپ نے بھی جانا ہے آپ نے ہرکے میں انہوں نے بھی جانا ہے شاید بکیرہ خزانہ صاحب کو نہیں جانا ہوئے جی جب یہ پاکستان کے عوام کے سامنے جائیں گے مجھے خوف آ رہا ہے ہم بھی شاید اتنے پاپولر نہیں تھے نہیں ہوں گے لیکن خدا کی قسم جو آپ کی درگت بننے جا رہی ہے آپ کو فکر ہی نہیں خدا کے لیے سوچو آپ ابھی اپنے ہلکوں میں نہیں جا سکتے شاہ محمود قریش رہاں بتائیں یا اپنے ہلکے میں جا سکتے شاید آپ نے مریدوں کے پاس تو جا سکیں لیکن عام بوٹر کے پاس نہیں جا آسد محمود صاحب پلیز آسد محمود صاحب پلیز آفلیز بھی ابت چیتا ہے آخری فکرہ بس آخری جی آخر راجہ صاحب پلیز جناب سپیکر میری آپ سے گزارش ہے کہ جتنی آج کی کاروائی ہوگی ہے اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں اس کو آپ واپس لے لیں اور نئے سرے سے دونوں طرف سے باتیں سنیں ہمارے آرگومنٹ بھی سنیں ان کے آرگومنٹ بھی سنیں اگر آپ کا ذہن یہ کہے کہ ہاں پاکستان کے عوام کے اوپر یہ ظلم ڈھانا جائز ہے پاکستان کے تباہ عوام کو مزید تباہ کرنا جائز ہے تو پھر آپ قانون سازی کرائیں ورنہ مہربانی کر کے یہ واپس سنساری کرویں جیسے ساپاہ